اسلام علیکم دوستو برڈ اٹھانے کے بعد یہاں پہ لیئر تھی لیئر بریڈر برڈ اٹھانے کے بعد سب سے پہلے ہم نے شیڈ میں سے نیسٹیں نکالی ہیں باہر جس میں مرگی انڈا دیتی تھی اس کے ساتھ ہم نے برطن باہر نکالی ہیں پھر اس کے اندر سے سارا آرگینک میٹر جتنی بھی ڈوریاں تھی رسیاں وغیرہ تھی جو پرانی جراسیم زدہ وہ ساری ہم نے باہر نکالی ہیں اس کے بعد ہم نے اس میں ڈیس انفیکٹ کیا ہے سپریہ کیا ہے اس کے اندر جراسیم کش اور سپریہ کرنے کے بعد ہم نے اس میں کیڑیاں مارنے کے لئے کوپک سپورڈر ڈالا ساری طرف سے جو چھوٹی موٹکو کیڑیاں تھیں وہ ڈالنے کے بعد اس کے بعد ہم نے اس میں سے برادہ باہر نکالا کافی زیادہ برب بھی ہم نے اس میں سے نکال دی ہے کیونکہ ہم نے اس کی صفائیاں کرنی تھی اوپر پانی وغیرہ اس کے ساتھ مارنا پائپ کے ذریعے موٹر استعمال ہونی اور اس کے بعد اس کے اندر یہ جو پیلر آپ کو سامنے دکھائی دی رہے ہیں ان پیلرز کے اوپر نیچے ان کی نچلی سائیڈ پہ ان کی اوپر والی سائیڈ پہ ان کے اطراف پہ کافی زیادہ آرگینک میٹر ہوتا ہے بہت زیادہ گند ہوتا ہے بیکٹیریا کی بہت زیادہ مقدار ہوتی تو اس ساری مقدار کو مارنے کے لئے ہم نے یہاں پہ اس کی کھرچائی کیا ہے ابھی تک جو اس کے مراخل ہوئے نا وہ مرحلے سارے اس کے پہنچے کھرچائی تک اور اس کی سائیڈ پہ جو یعنی کہ خوشک صفائی ہم نے اس کی کی ہے کہیں پہ بھی ہم نے اس کے اندر برادہ وغیرہ نہیں دینے دیا جو لیٹر ہوتا ہے جو رائس ہسک ہوتا ہے برادے کے اندر بہت سارے جراسیم موجود ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جراسیم ہم نے کافی مقدار تک شیڈ سے باہر نکال دی ہیں اب اس کے بعد اس کی مزید کھرچائی ہونی ہے چھوٹے موٹے اسو کی جو ذرا ذرا سے اس میں گاند کچرا باقی رہتا ہے یہ والا اس طرح کا ان سارے اسو کی اس میں سے کھرچائی ہوگی اور یہ باقاعدہ سے ان کی مکمل صفائی کرنے کے بعد یہ ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کافی زیادہ گاندہ اس کے پر موجود ہے یہ جو چھوٹے چھوٹے یہ والے ذرے بھی ہوتے ہیں یہ بھی آپ نے نہیں دینے دینے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ کا نیا چوزہ شیڈ کے اندر آئے تو وہاں پہ ایکولائی موجود نہ ہو بیکٹیریل لوڈ نہ ہو جراسیم زیادہ نہ ہوں تو اس کے لئے ایک ایک حصے کی گھرچائی کرنے کے بعد اس کا پراسس ہاتا فلیم ٹریٹمنٹ والا فلیم ٹریٹمنٹ کہتے ہیں آپ کے پاس سلنڈر ہوتا ہے اور آگے اس کے نلیس ہی لگی ہوتی ہے اور اگلی سائیڈ سے اس میں سے آگ نکل رہی ہوتی ہے ساڑے چار سو پانچ سو چھ سو ڈگری سیلسس تکا اس کا ٹمپریچر ہوتا ہے اور وہ اس کے ذریعے آپ پھر جو ہے نا وہ آگ ہر طرف مارتے ہو اس کو فلیم ٹریٹمنٹ کا نام دیتے ہیں وہ بھی کافی زیادہ جراسیم جو اندر موجود ہوتے ہیں ان کو بھی مار دیتے ہیں اس کے لئے آپ نے اس کے اندر رپیئر پراسس کرنا ہے رپیئر ورک ہوگا یہ جو جگہ جہا سے یہ ٹوٹ پھوٹ ہے اس کی اس سب کو آپ نے رپیئر کرنا ہے کیونکہ یہ جتنی بھی درادیں ہوتی ہیں یہ جو درزیں ہوتی ہیں اس کے اندر بہت سارے جراسیم موجود ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ جو وارٹر لائن ہے وارٹر لائن کی بھی بہت زیادہ صفائی ہونے والی ہے لیکن یہ نچلا اس سے اس کو بھی ہم کھرچیں گے اس کی بقاعدہ صفائی کریں گے اس کو مختلف قسم کے ڈیٹرجنس کے ساتھ دونے کی ٹرائی کریں گے مارکیٹ میں جو جو اچھے ڈیٹرجنس اویلیبل ہوں گے ان کو ہم یوٹیلائز کریں گے اور اس کے بعد جو اس کی الیکٹریسٹی کیبلز ہیں جن کی جہاں جگہ جگہ سے ٹور پوٹ ہے ان کی مرمت ہوگی وائرنگ اس کی دبارہ سے ہوگی وہ جو سامنے آپ فین دیکھ رہے ہیں ان کی واشنگ ہوگی موٹریں باہر نکالی جائیں گی جتنا بھی آرگینک میٹر ہے جتنا بھی بیکٹیریل لوڈ ہے اس کے اندر موجود ہے جتنے بھی جراسیم ہیں جرسو میں ہیں یہ سارے ہم نے شیڈ سے رموو کرنے ہیں اس سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سائیڈو پہ جو پردے لگے ہوئے تھے وہ بھی ہم نے اتار دی ہیں یہاں سے تو سب سے پہلے جب چوزہ آپ اٹھاتے ہیں تو اس وقت آپ نے میری ساری باتوں کا مقصد یہ تھا کہ پہلے آپ نے حشک صفائی کرنی ہے جس کو ہم ڈرائی کلیننگ کا نام دیتے ہیں جس پہ میں نے پہلے بھی دو ویڈیوز بنائی ہے ڈرائی کلیننگ میں آپ نے اس کی کھرچائی کرنی ہے سارا آرگینک میٹر باہر نکالنا ہے ساری چیزیں باہر نکالنی ہیں اور پھر اس میں جادو دے سارا گند کچھرا باہر نکالنے کے بعد پھر آپ نے اس کی ویٹ کلیننگ کی طرف آنا ہے سارے شیڈ کو دویں گے آپ کہیں پہ بھی کوئی گند کچھرا واقعی نہ بچے شیڈو کی سائیڈو پہ آپ سراخ کریں گے جیسے میں ٹرائی کرتا ہوں کہ سامنے کہیں پہ آپ کو سراخ دکھاؤں جیسے یہ گند کچھرا باہر نکالتے رہے پانی وہ سامنے نیچے کی جانب سراخ سے پانی باہر نکالیں گے پردے اس کے اتار دیں گے اور پھر اس کی دلائی کرنے کے بعد پھر ہم اس میں کاسٹک سوڈا رکھیں گے اس کے فرش کے اوپر پانی کھڑا کر دیں گے اس میں کاسٹک سوڈا کی مقدار ڈالیں گے یہ اگر آپ کے پاس دو سو فٹ لمبا اور پینتالیس فٹ چوڑا شیڈ ہے آپ کے پاس آپ اس میں پانی کھڑا کر دیں اور اس میں آپ نے پچیس پچیس کلو کے چھے بیگ کاسٹک سوڈے کے وہاں پہ رکھنے اور ٹھیک بتی سے اڑتالیس گھنٹے تک وہ وہاں پہ سارے پڑے ہونے چاہیے اس کے بعد آپ نے یہ کاسٹک سوڈا والا سارا پانی کھرزائی کر کے جڑگرہ دیکھیں اور آپ نے وائپرز کے ذریعے اس کو باہر نکالنا ہے اس دوران آپ نے جتنے بھی آپ کا ریپیر ورک ہے یا آپ نے جو جو چیزیں شیڈ کے اندر نئے انسٹال کرنی ہے جہاں جہاں سے آپ کی نپلیں وہ ٹوٹی ہوئی ہیں یا کوئی اور چیز آپ کا ورک کرنے والا یہاں پہ نیچے اس کے یہ کولی اس کے نیچے موجود نہیں ہے ان ساری چیزوں کی اپنے ڈیمانڈ لکھوانی ہے جو پرانی رسی وغیرہ وہ آپ نے تفدیل کرنی ہے اور چوزے کے آنے سے پہلے آپ نے اس کے چوزے کے لئے جو بیبی ڈال ہوتے ہیں جس میں وہ پانی پیتا ہے جو اس کی بیبی فیڈ ٹیوبز ہوتی ہے جس میں وہ کھانا کھاتا ہے اپنی فیڈ کھاتا ہے دانے وغیرہ اور اس کے علاوہ بروڈنگ پیپر کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جو شروع میں ہم چوزے کو راشن دیتے ہیں جو چک سٹارٹر ہوتا ہے اس کی ڈیمانڈ پہلے دن پانی میں چوزے کو گلوکوز اور اور ایس کی مقدار چاہیے ہوتی ہے پھر دوسرے پانی کے اندر ہم اس کو ملٹی ویٹمائز اور ایکٹرولائٹس دیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے اس کی فلشنگ بھی کرنی ہوتی ہے چینی پڑی ہونی چاہیے آپ کے پاس اچھا سا فلشنگ پڑا ہونا چاہیے آپ کے پاس اور اس کے علاوہ اس کے بعد ہم انٹی بائیٹک کا کورس کرتے ہیں جب ہمارا پرندہ دوسرے سے تیسرے دن میں داخل ہوتا ہے وہ پانچ دنوں کی انٹی بائیٹک آپ کے پاس پڑی ہونی چاہیے تو اس اور آپ ٹمپریچر کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کے پاس بروڈر موجود ہونے چاہیے یا اگر آپ ویدر پر ڈیپینڈنٹ ہے تو پہلے سے ٹمپریچر کی اپنے ریکارڈنگ رکھنی ہے کہ دن کے دس بجے کتنا ٹمپریچر ہوتا ہے دو بجے کتنا ہوتا ہے دس بجے کتنا ہوتا ہے تین بجے کتنا ہوتا ہے یہ ساری آپ نے اپنے پاس ریکارڈنگ رکھنی ہے تاکہ جب آپ کے پاس چوزہ آئے آپ کو پہلے سے ٹمپریچر کا ساتھ درجہ حرارت کا سارا علم ہو کہ کس وقت کتنا ہوتا ہے تو یہ ساتھ ساتھ جیسے جیسے میرے پاس یہ چوزہ آتا جائے گا میں اس میں پلیسمیٹ کرتا جاؤں گا یا جیسے جیسے شیڈ کی تیاری اپنے مرلے تک پہنچتی جائے گی اور میں آپ کو اس کی ویڈیوز بیجتا رہوں گا ساتھ ساتھ انشاءاللہ اور اس کے علاوہ میرے ساتھ جتنے بھی بھائی یہ پیچھلے چار پانچ دنوں میں میرے ساتھ جڑے ہیں میں ان سب کو حوش آمدید کہتا ہوں اور چینل پہ آنے کے لیے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ حافظ